بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دنیا میں کچھ ایسے چند ممالک ہیں اور کچھ ایسے چند گروپس ہیں کچھ ایسی ارگنیزیشنز ہیں جن کو امریکہ نے صرف اور صرف اپنی بولی بولنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ جو ان کے دشمن ان کو لگتے ہیں جو ممالک ان کے خلاف بولنے والے لگتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے ان اداروں کو اورگنیزیشنز کو اور کچھ ممالک کو اس نے جو ہے وہ اپنے پاس باندھ کے رکھا ہوئے بڑے چیدہ چیدہ مشہور اورگنیزیشنز جن میں یونائٹیڈ نیشنز ہیں جس کے اندر جینل اسمبلی ہے جس کے اندر ایف ایٹی ایف ہے جس کے اندر ورلڈ بینک ہے یہ ایسی چیزیں ہیں ایسے معاملات ہیں جو جس ملک نے بھی امریکہ کی پالٹکس سے آواز اٹھانے کی کوشش کی اس کے خلاف ایسی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سے یورپین یونین ہو ایف ایٹی ایف ہو ورلڈ بینک ہو یونائٹیڈ نیشنز ہو کسی بھی جگہ سے اس کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کسی طرح کے ٹیررزم کے حوالے سے الزامات لگا کہ اپنی فوجیں اس ملک کے اندر اتارنا اور اقتصادی طور پر تباہ کرنے کے بعد اس کو زمینی طور پر دفاعی طور پر تباہ کرنا یہ امریکن پولٹکس رہی ہے جو پچھلے ڈیٹھ سو سال سے ہمیں بڑی چیدہ چیدہ جو ہے وہ پورے ممالک کے اندر ملتی ہیں میڈل اسٹ کے اندر دیکھ لیں آپ یورپ کے وستی یورپ میں دیکھ لیں آپ جاپان کے حوالے سے معاملات دیکھ لیں آپ ہنگری کے حوالے سے معاملات دیکھ لیں ویتنام کے اندر کیا معاملات اس نے کیا ریسٹ افریقہ جو ہے اس کے اندر کیا معاملات کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں اس ایک دور کے اندر آج سے پندرہ سے اٹھارہ سال پہلے یعنی دوہزار ایک دو تک کسی شخص نے پوری دنیا کے اندر شاید یہ نہ سوچا ہو کہ اگلے بیس سال بعد چین اتنی بڑی سپر پاور بن جائے گا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے اتحادی ممالک بھی اس کے خلاف ڈرنا شروع ہو جائے گے وہ کہتے ہیں کہ ہر اروج کو ایک زوال ہوتا ہے امریکہ کا یہ زوال اتنا برا اور اتنے برے طریقے سے ہوگا شاید کسی نے بھی اس طرح سے نہیں سوچا ہوگا اور اس کی وجہ امریکنز کی اپنی بنائی ہوئی پالیسیز ہیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ امریکہ اس ملک کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا جس کے پاس صرف ایک اچھی فوج ہوتی ہے بلکہ امریکہ اس ملک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جس کے پاس ایک اچھی ایکانومی ڈیویلپ کرنے والی کوئی نہ کوئی ریوینو جنریٹ کرنے والی سکیم ہوتی ہے یا وہ ملک جو ہے وہ ریوینو جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس ملک کو امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے واضح طور پر چھوٹی موٹی دشمنی اور چھوٹے بٹے جو معاملات ہیں وہ تو دوسرے موالی کے ساتھ وہ کرتا ہی رہتا ہے اس وقت چین جو ہے وہ اقتصادی طور پر نا صرف ایشیا نا صرف میڈل ایسٹ بلکہ یورپ کے اندر بھی اپنے پاؤں اتنے زیادہ جمع چکے کہ امریکنز بھی بڑی بڑی کمپنیز رہے ہیں وہ اپنی پرڈکشنز نیو یورک سے اٹھا کے اس وقت چائنہ کے اندر لے گئی ہیں جن کی بڑی اگزیمپلز مائیکرو سوفٹ اور ایپل کمپنی ہیں اس سارے معاملے کے بعد جب چین نے پچھلے بیس سالوں کے اندر اقتصادی طور پر اپنے آپ کو اتنا سٹرانگ کر لیا کہ وہ اکانومی طور پر ورلڈ بینک کو ایفٹی ایف کو یورپن یونین کو امریکہ کی تحادیوں کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا اور اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر امریکہ کیا دنیا کی کسی بھی ملک کو وہ چیلنج کرنا شروع ہو گیا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو یہ ایک alarming situation تھی یو ایس کے لیے اور یو ایس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے اس کے اتحادی ممالکہ ان کے لیے اسی کی ایک پیشرفت جو ہے وہ ہمیں افغانیستان کے معاملے کے اوپر بھی ملی جب افغانیستان کے اندر سے یو ایس ملٹری اور نیٹو فورسز نکلی تو افغانیستان کے اندر چین نے رشیا نے پاکستان نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک مدد کی اور اپنائیت وہاں پر دکھائی تاکہ یہاں سے یو ایس جب نکلے تو اس کے بعد اس خطے کے اندر بھی چینہ نے چاہا یہ کہ اس کی اپنی پاور یہاں پر سٹرونگ ہو کر رہے اسی مرحلے کا ایک سفر جو ہے وہ پاکستان کے اندر سی پیک پروجیک بنانا تھا سی پیک پروجیک بننے کے بعد نہ صرف دبائی کی بندرگاہ بلکہ یورپ کی جتنی ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوگی وہ تھرور پاکستان ہوگی اور پوری دنیا کے اندر چینہ کے جتنی مصنوع جاتی ہیں وہ بھی پاکستان کی ہی پورٹ سے ہوگی اسے پاکستان کو فائدہ تو ہوگا ضرور ہوگا لیکن اس کا مین جو فائدہ ہوگا وہ چائنہ کو ہوگا اور اس کا نقصان جو ہے وہ دنیا کی ان طاقتوں کو ہوگا جو دنیا کی اوپر سپر پاور بننے کے خواب دیکھتے تھے اس ساری صورتحال میں امریکہ نے ایک ایگریمنٹ کیا اوکس گروپ کے نام سے اور اس اوکس معاہدے میں اس نے آسٹریلیا کو یوکے کو اپنے ساتھ ملایا اور اس معاہدے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ چین کے خلاف اور چین کے اتحادیوں کے خلاف یہاں پہ ایشیا کے اندر میڈل اسٹ کے اندر کاروائیاں کی جائیں اور اس کی چائنہ کی بڑھتی ہوئی جو طاقت ہے اس کو روکا جائے یہی وہ وجہ ہے کہ وہ چائنہ کے ہر دوسرے عمل کے اوپر ٹانگ بھی اڑاتا ہے اور سوال بھی اٹھاتا ہے چائنہ کا اگر بھارت کے ساتھ بھی لڈاکھ میں معاملہ ہو تو اس کے اوپر بھی امریکنز کو درد ہوتا ہے چائنہ کا تائیوان کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہو تو اس کے اوپر بھی درد ہوتا ہے پاکستان چین کا کوئی پروجیکٹ ہو میوچل پروجیکٹ اس کے اوپر بھی یورپین یونین کو ایفی ٹی ایف کو اور یو ایس کو جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں اور نہ صرف ان سارے معاملات کے اوپر بلکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ رشیا بھی اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ چائنہ کو دکھا رہا ہے تو یہ اس کے لئے اور بھی تشویشناک صورتحال تھی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور اسی سٹیڈیجی کو اپناتے ہوئے رشیا نے چائنہ اور پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا اب جب یہ ساری صورتحال کریئٹ ہو گئی تو اس وقت ونٹر ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو اولمپکس بیجنگ کے اندر ہونے جا رہے تھے جس کا سب سے پہلے امریکہ نے سفارتی بائیکارٹ کیا سفارتی بائیکارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آسٹریلیا نے بھی اس کا بائیکارٹ کر دیا آسٹریلیا کے بعد برطانیہ نے آج اور کینیڈا نے کل رات کو بھی سفارتی بائیکارٹ چائنہ کا کر دیا اور واضحہ طور پہ جو بندہ تھوڑا سا بھی جیو پولٹکس کو سمجھتا اور پڑتا ہے اس کو واضح طور پہ یہ پیغام ہے کہ یہ سارے جتنے ممالک میں نے نام لیے ہیں بڑے ممالک یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکہ کی بولی بول رہے ہیں اور صرف اور صرف یو ایس پولٹکس کا حصہ ہے اور ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رہے ہمارے سامنے کوئی بھی نیا ملک یا پرانا ملک سر اٹھا کے نہ سکے ایکانومی کی طور پہ بھی اور ملیٹری کی طور پہ بھی اور ان دونوں ایکانومی اور ملیٹری طور پہ پاکستان چین اور رشیہ کا جو بلوک ہے اس نے چائنہ اور رشیہ اور پاکستان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کو اس قدر سٹرونگ کر دی ہے کہ یو ایس اے اور یو ایس اے کے اتحادی الائنز جو ہیں ان کے لیے یہ ایکلامی سیچویشن ہے اب جو ہے وہ ان بائیکارٹس کا سب سے بڑا اس وقت جو آج کی اس ویڈیو کی خبر بھی ہے وہ یہ ہے مرحلہ اور صورتحال کہ چائنہ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور اعلان یہ کیا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے ساتھ جتنے ممالک بھی اس وقت چائنہ کے سفارتی بائیکارٹ کر رہے ہیں بیجنگ اولمپکس کے حوالے سے ان کے خلاف چائنہ بہت بڑی کاروائی کرے گا اور وہ کاروائی جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بھی ہوگی ٹریڈ کے طور پہ بھی ہوگی اور وہ دفاعی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یعنی ان کے واضح طور پہ بھی کہنا کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان اعلانس کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور جہاں ہمیں محقہ ملے گا ہم ان کو نقصان بھی پہنچائیں گے اب ظاہری بات ہے کہ اس بات کا جو مقصد ہے وہ سیدھا سیدھا یو ایس کے اوپر اور یو ایس کے اتحادی ممالک جاتا ہے اب تھوڑا سا سوچیں کہ ایشیا کے اندر یو ایس کا جو اتحادی ملک ہے وہ کون سا ہے تو اس وقت وہ صرف اور صرف بھارت ہے یہ کشما کش جو ہے وہ بھارت کے اوپر بھی گرے گی اور بھارت کے لاوہ ان تمام ممالک کے اوپر بھی گرے گی جو ایشیا کے اندر یا میڈل اسٹ کے اندر یو ایس پولیٹیکس کو سپورٹ کرتے ہوں گے اور چائنہ کے اس اعلان کے بعد یہ واضح طور پر ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بھی اس وقت اپنا اپنی جو ڈائریکشن اس کو کلیر کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس وقت کس طرح کی پولیٹیکس کرتا ہے جو خطے کے اندر اس کے اپنے مستقبیل کے لیے ٹھیک رہے ان تفصیلات کے ساتھ جو پولیٹیکس کے حوالے سے ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا پاکستان کے نوجوانوں کا امیہ ناصر ہو اپنا بہت سالا خیال رکھئے اللہ حافظ